امران خان صاحب کے لئے برا دن امران خان صاحب کی بیٹی ہیں یہ گواہی اور کوئی نہیں دے رہی یہ گواہی دے رہی ہے امران خان صاحب کی سابقہ اعلیہ جمائمہ خان جو آج کل جمائمہ گول سمت ہے پہلے بھی گول سمت ہے ابھی گول سمت ہے تو وہ انہوں نے گواہی دیا ہے کہ امران خان صاحب کی بیٹی ہیں تیریان ایک انٹریو میں تو یہ معاملہ امران خان صاحب کے لئے کیونکہ معاملہ پہلی عدالت میں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے یکم مارچ کو اپنا سماعت ہونی ہے اور درخواست جو پیٹیش ہے اس میں عمران خان صاحب ابھی اس پیٹیشن کو ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کرنے کی درخواستیں کر رہے ہیں استدا کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ اب میں ایمین نہیں رہا کیونکہ اب میں آفیس اولڈر نہیں رہا پبلک آفیس اولڈر تو لہٰذا یہ درخواست قابل سمات نہیں ہے اور درخواست خارج کر دی جائے درخواست سعدہ سی ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹیریان کو چھپایا ہوا ہے. انہوں نے اپنے جو کاغذات ہیں اس میں انہوں نے ٹیریان کو ظاہر نہیں کیا لہٰذا عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں ہے اور ان کو نایل کیا جائے عمران خان صاحب کہتے گی کاغذات کا قدوم اب تو میں من ایم پی ہوں نہیں اب تو میں پبلک آفیس ہولڈر ہوں نہیں مگر ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ایک نہیں تین الیکشن لڑے ہوئے آہ دو ہزار دو کے دو ہزار تیرہ کے دو ہزار اٹھارہ کے تینوں الیکشنز میں عمران خان صاحب نے آہ اس جو بچی ہے وہ نہیں ظاہر کی تیس سال کی وہ بچی ہے اور عمران خان صاحب نے ان کو اپنے بیٹی تسلیم نہیں کیا ہوا کاغذات میں جو کہ کرنا ہوتا ہے اب یہ معاملہ گھر سے گواہی آگئی ہے دوسرا معاملہ جو ہے وہ بڑا اب عمران خان صاحب ہو سکتا ہے گرفتار ہو جائے میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک ویلوگ کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ پہلے عمران خان صاحب کی ناہل ہی ہوگی پہلے گرفتار ہی ہوگی ہے پہلے عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک بھی چلا رہے اور عدالتوں میں زمانتیں بھی کروا رہے اور ناہلی کا معاملہ عمران خان صاحب کا تیزی کے ساتھ ان کی طرف جا رہا ہے اب تو بڑے بڑے تجزیہ کار جو ٹی وی پر نیشنل ٹی وی پر جو ہوتا میڈیا پر بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ناہلی کی طرف جا رہے تو پھر اب گواہیاں آ رہی ہیں لندن سے جہاں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہوتا عمران خان صاحب کے لیے تو جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا سب سے اچھی حکمت عملی ہوتی ہے لوگوں کو بے حکو بنانا علو بنانا سب سے اچھی حکمت عملی ہوتی ہے اور وہی کیے جا رہے ہیں جس طرح آج کل عمران خان صاحب دیکھیں آپ کہ جو ان کا اپنا مارچ میں انہوں نے جو پروپیگنڈا کا ایک بنایا تھا امریکی سازش والا آج اس کے بالکل اُلٹ چل رہے ہیں اس سے پہلے حکومت میں تھے تو عمران خان صاحب جنرل کمر جاہد باجوا صاحب کو دنیا کا عظیم جنرل قرار دینے میں کوئی ایک منٹ نہیں لگاتے تھے ہر انٹرویو میں ہر جگہ ہر تقریر میں اور اب جنرل کمر جاہد باجوا سے بترین انسان عمران خان صاحب کے نظر میں دنیا میں نہیں ہے تو جھوٹ بولنا امران خان صاحب کے لیے مسئلہ نہیں ہے لیکن باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جمائمہ ظاہر باہری ہے وہی پر ہے ہو سکتا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے عبو اور گناہوں پر پردہ ڈالا ہو لیکن وہ یہ نہیں کر سکتی کہ عمران خان صاحب کی اہلیت بچانے کے لیے جھوٹ بول لیں تو بڑا معاملہ ہے پہلے میں جو آتا ہوں نے معاملہ ہے وہ زمانت کا گرفتاری کا اب معاملہ گرفتاری کی طرف جا رہا ہے عمران خان صاحب نے سترہ اٹھارہ کیمپ لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے دو دو چار پائیوں والے زمان پارک کی جو سڑک ہے کینال روڈ پر اور وہاں پر سارا دن وہ خالی ہوتے اور رات کو وہاں لوگ آ جاتے کیونکہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ رات کو ان کو گرفتار کرنے کوئی آ سکتا ہے تو کم از کم دو چار سو تو کم از کم لوگ ہو نا جو تھوڑا سا کو اگر مجھے گرفتار کرنے ہے تو وہ ڈر کر واپس چلے جائیں گرفتار کرنے والے جس دن فیصلہ کریں گے اس دن عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو پتا نہیں چلے گا کہ کہاں سے اٹھائے گئے تو ہو جاتی ہے گرفتاری پھر کیسے ہو جاتی ہے پھر راستہ خود بخود بن جاتا ہے پھر وہ فواد چوزری صاحب جس طرح گرفتار ہو گئے تھے آپ کو پتا ہی ہے تو گرفتاری جب ہوتنی ہوتی ہے نا تو پھر ہو جاتی ہے پھر پھر جب سرکاری آرڈر جب ہو کسی تھانے دار کا ایسے چھوکا جب یا کسی عدالت ریس وارنٹ جب ہو تو پھر اس کو نہیں روکا جا سکتا اس کے اس کے سامنے بند نہیں باندھا جا سکتا وہ آتا ہے اور پھر توفان کی طرح آتا ہے اور پھر ہو جاتا ہے تو یہ سترہ اٹھارہ کیمپ لگائے ہوئے لوگوں کو وہاں پر لوگوں نے وہ پکنک منا رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے رات کو آتے ہیں گانے شانے لگے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے آگ شاک جلائی ہوتی ہے سردیہ ہیں اب سردیاں ختم ہو جائیں گی گرمیوں میں تو پھر وہ چلر چلر لگا دیں گے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کہیں سرکاری سطح پر کہیں نہیں ہوا اس طرف معاملہ جائے گا وہ عمران خان صاحب کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائے گا اپنے عمال کی وجہ سے جائے گا حکومت میں نے آپ کو کئی بار میرا خیالے پہلے بھی بتائی ہے گزارش کیا کہ عاصر زرداری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی نا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا کریں گے گرفتار کہ بیٹھا ہے بیٹھا رہے کیا کریں گے ہم اپنے جیلیں بھگتی ہوئی ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے کہ جیلوں میں جا کر اور یہ گرفتار ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا تو ہم اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے بیٹھا رہے ہیں کہ عاصر زرداری صاحب کے الفاظ سے یہ انہوں نے مشورہ اپنا حکومت کو بھی دیا ہوگا ظاہر ہے تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل بھرو تحریک کی طرف بھی جا رہے اور عدالتوں میں جا کر ترلے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آج تو کمال ہو گیا عدالت میں دو عدالتوں میں معاملہ تھا عمران خان صاحب کی حاضری سے استثناء کا وجہ تھی عمران خان صاحب کی ٹانگ ایک بینکنگ کورٹ اور دوسری انصال دیشت گردی کی اسلام آباد کی عدالت دونوں میں اب اسلام آباد کی عدالت نے تو آج عمران خان صاحب کی ٹوٹی وی ٹانگ کے ایک سرے دیکھ کر پہنگ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں بھائی یہ یہ ڈراما ہے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو عادی بھیق مانگنے والے ایک تو بچارے جو مجبوری میں آ کر مانگتے ہیں مانگنا ہوگا اچھا وہ آسان تو نہیں ہوتا نا لیکن جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تو مانگنے میں بھی مران خان صاحب ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں اور مکار ہی میں بھی اس سے بڑے پروفیشنل ہیں مانگنے میں بھی اس سے بڑے پروفیشنل مکار میں نے نہیں دیکھے زندگی میں عمران خان جتنے خان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ وہ ہوتا ہے اپنا پٹی چڑھائی ہوتی ہے بازو پہ خون لگایا ہوتا ہے اور پھر وہ ایسے لگڑا کے چل رہے ہوتے ہیں دے دو اللہ کے نام پہ یہ کر دو معذور ہوں یہ ہوں وہ ہوں زخم بنایا ہوتے ہیں جسم پر اس طرح کا عمران خان صاحب کا اس وقت جو ہے نا وہ شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہے جو آج عمران خان صاحب کے وکیلوں نے عدالت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی کہ بھائی معذور ہے چل نہیں سکتا چار پہ اپنا ویلچیر پر بیٹھا ہوا ہے مطلب وہ تو بچارہ یہ دیکھیں اس کے ایک سریز مطلب اس طرح کا ایک ماحول بنایا تھا بہتر سال کا آدمی ہے ستر سال کا اور وہ کیسے آ سکتا ہے اس کو گولیاں لگی ہوئے زخمی ہے مطلب پتا نہیں کیا کیا عدالت ظاہر ہے اب عدالتوں میں جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹی وی شیوی تو دیکھ رہے ہوتے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا سوشل میڈیا وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو اندر چہل قدمی بھی کر رہا ہے یہ روزانہ آکے دو دو تین تین گھنٹے ٹی وی پر اپنا ملاقات میٹنگیں بھی کرتا ہے اور چالیس چالیس منٹ آکر ٹی وی پر بھاشن بھی دیتا ہے تو یہ ہماری پاس آنے میں اس کی ٹانگ زخمی ہے عدالت نے کہا جو دہشتگردی کی عدالت مقدمہ تھا الیکشن کمیشن کے سامنے ہنگامہ آ رہی کرنے کا لوگوں کو اکسانے کا اور عمران خان کی امام پر وہ دہشتگردی کا مقدمہ اس میں عبوری زمانت پرتے عمران خان صاحب اب عبوری زمانت کنفرم کروانے کے لیے پھر خود آنا پڑتا ہے اب ایک بار دو بار تین بار آخر کب تک یعنی یہ تاہیات یہ پہلی ٹانگ ہے جو تاہیات ٹھیک ہے چھبیس نمبر کو یہی عمران خان صاحب اسی ٹانگ کے ساتھ تب زخم تازہ تھے اسلام آباد اپنا راول پر نہیں پہنچ کر انہوں نے بھاشن دیا تھا تو عدالتیں تو دیکھ رہی ہیں تو چہاں مطلب عدالتیں پھر ایک ہوتا ہے نا کہ میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ کب تک استثناء دیں گی عدالتوں کی بھی تو کئی لیمٹ ہوگی نا بس کر جائیں گی نا کہ کب تک آپ آ کر ایک سرے دکھا اگر ہم سے ہم عدالتوں سے ریلیف لیتے رہیں گی کب تک عدالتیں ریلیف لیں گی دیں گی تو بارال تو عدالت نے کہہ دیا کہ جی ختم عمران خان صاحب خود آئیں آج ڈیڑھ بجے تک آئیں پھر کہا گیا کہ جی رابطہ نہیں ہو رہا پھر کہا گیا چلیں ڈھائی بجے تک آئیں نہیں وہ بابا روان صاحب جو ہیں وہ گئے انہوں نے کہا جی میں دس ہزار کا مچھل کا جمع کروا دیتا ہوں جو بھی انہوں نے کوشش کی عدالت نے کہا نہیں زمانت خارج اب زمانت خارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی زمان محارن جاری نہیں ہوئے ہوئے یہ صرف عمران خان صاحب نے کسی بھی کسی کی کاروری کاروائی سے بچنے کے لیے پراپر ٹپیکل مقدمہ باز نہیں ہوتے اس طرح کا عمران خان صاحب کا اسٹائل ہے یعنی عمران خان صاحب کے وکیل ہر وقت ہر دالت میں موجود ہوتے وقالت ناموں پر دستخط پہلے سے موجود ہوتے ایڈوانس میں صرف فون کرنا ہے کہ فلان عدالت میں جا کے فلان درخواست دے دو اور ترہ ترہ کی درخواستیں بھی تیار ہوتی ہیں اس کی میں عملی نمونہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں آج جب عمران خان صاحب کو استثناء نہیں مل رہا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے آج ہی پیش ہونا ہے تو ادھر عدالت سے ٹائم لیا اور ادھر سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اٹھائیس فروری تک روک دیا بینکنگ کورٹ کو عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی یعنی ان کی زمانت کی درخواستی نے اس پر کوئی کاروائی کرنے سے ان کو روک دیا ہے اور ادھر بینکنگ کورٹ میں ہی جو پروسیکیوٹر ہے انہوں نے کہا عدالت کو کہ عمران خان صاحب کے طبی معاینہ کیوں نہ کروایا جائے میڈیکل بورڈ بنایا عدالت درخواست انہوں نے پروپر دائر کر دی عدالت نے بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب کی تازہ ریپورٹ لے آئیں جب تازہ ریپورٹ آئیں گی تو پسہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب جو پروپر مقدمہ باز ایک ہوتا ہے نا آدھی مقدمہ باز نہیں ہوتے وہ کر رہے ہیں سارے کام اور آدھی مقدمہ باز سے مجھے یاد آیا ہے کہ عصد عمر صاحب نے انہوں نے معافی مانگ لی الیکشن کمیشن سے کل جواب دائر کیا معافی غیر مشروط اگر آپ کو لگا کہ میں نے آپ کی توہین کیا تو معاف کر دے باہر آ کے پھر بول رہے ہیں عمران خان صاحب کئی بار معافی مانگ چکے الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ سے فواج چودری صاحب معافی مانگ چکے باہر آتے ہیں پھر بولتے ہیں اندر جا کر معافی مانگ لیتے ہیں پروپر پروفیشنل وہ جو ہوتے ہیں پیشاور مکار اس سٹائل میں یہ سارا کام کر رہے ہیں یہ لوگ تو اب اچھا اس میں نا عصد عمر کے ساتھ ساتھ فواج چودری اور عمران خان صاحب بھی ملزمان ہے تو ان الیکشن کمیشن آلے معاملے میں جس میں اسے کندر سلطان راجہ کو روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے تین بڑی بڑی کیا میں کہوں وہ کر رہے ہوتے تو اب جو معاملہ ہے اپنا اسلام آباد کی دونوں عدالتوں کا اب چلیں ایک عدالت سے جو حفاظت عبوری زمانت ہے وہ ہوگی خارج اب کیا گرفتاری ہوگی تو حکومت نے تو گرفتاری کیا پولیس نے تو گرفتاری کی آرڈر جاری نہیں کیے تھے صرف عمران خان صاحب نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عاصف زرزاری صاحب کی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ لاک اپ میں چھپکلی اور عمران خان صاحب کی جان نکل جائے گی اتنا ڈر پوک ہیں چھپکلی سے اتنا ڈرتے ہیں وہ عمران خان صاحب اور جیل نہیں کاٹ سکتے تو وہ صرف اس سے بچنے کے لیے کہ چند گھنٹے پولیس کی راست میں کاٹنا پڑ سکتا ہے اور پھر بقول رانہ سنوالہ صاحب مطلوبہ چیزیں جو ان کے زیر استعمال رہتی ہیں وہ ان کو نہیں مل سکتی تو لہٰذا اس وجہ سے پوری کی پوری تحریک انصاف عدالتوں میں لگایا ہویا ہے جیل بھرو تحریکی دھمکیاں بھی یہ بھی تو بہرحال حکومت نے تو کوئی عمران خان صاحب کے ریسٹوارنٹ جاری نہیں کی ہوئے تھے پھر کیوں عمران خان صاحب عبوری زمانت پڑتے تو اس کا میں یہ بتا رہا تھا تو اب ہوگا کیا گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں گرفتار ہوں گے کیونکہ اب عدالت نے عبوری زمانت خارج کی ہے ہاں اگر پولیس ریسٹوارنٹ جاری کرنا چاہے کسی بیجسٹوارنٹ کے جی یہ تعاور نہیں کرے اس میں تفتیش میں تو پولیس گرفتار بھی کر سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی گرفتاری ہونی ہے عمران خان صاحب کی زمانت تھی فاظتی زمانت خود اس میں ایکسٹینشن چاہ رہے تھے خود تو وہ لینے کیلئے عدالت نے کہا خود آ جائیں ورنہ عدالت نے زمانت خارج کر دی ہے عدالت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اگلی سماعت پر عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے تو اس طرح کا بھی سین نہیں ہوا تو بہرحال ایک تو یہ دو معاملات تھے نا بری خبر ایک یہ کہ عمران خان صاحب کے عبوری زمانت خارج ہو گئی دوسری بری خبر یہ کہ پروسیکیوشن نے درخواست دائر کر دیا میڈیکل ریپورٹ کی میڈیکل بورڈ بنانے کی کہ عمران خان صاحب کا طبی معینہ کیا جائے پتا چلے کہ بھائی واقعی ہوا کیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو گولیاں نہیں لگی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ عمران خان صاحب کے جو کنسلٹنٹ ہیلتھ کے شوکت خانم کے سی ایو ہیں فیصل سلطان صاحب انہوں نے پہلے دن جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھی شوکت خانم حملہ ہوا تھا جب شوکت خانم میں لایا گیا تھا خبر چلی گولیاں لگیں گولیاں لگیں انہوں نے کہا تھا گولیاں نہیں لگی لوہے کے ذرات لگے ہیں پھر وہ لوہے کے ذرات وہ جو کنٹینر تھے اس کو لگنے والی گولیوں سے ٹوٹ کر لگے ہوں گولیاں بزاتے خود ٹوٹ کر وہ ہوتے ہیں نا اپنا لگیوں گولیوں کے ذرات لگے ہوں گولی جو سالم گولی ہوتی اسی سلامت وہ نہیں لگی تو وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پروپر پروفیشنل پیشاور مکاری کی مران خان صاحب کی اب آتے ہیں جی تیریان والے معاملے پر اب گرفتاری جیل بھرو تحریک کا تو میں ذکر کر بیٹھا نہیں عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک جو میں بھی کہہ رہا ہوں آج کل عمران خان صاحب کی طرح کر بیٹھا کر چکا میں نے کر دیا کر بیٹھا تھی کردو نہیں ہوتی تو میں نے ذکر کر لیا جیل بھرو تحریک کا کہ جیل بھرو تحریک بھی چلا رہے اور زمان سے بھی کروا رہے اگر جیل بھرو تحریک چلا نہیں ہے تو عمران خان صاحب خود عدالتوں میں وکلا کو بھیجنے کے بجائے جا کر کسی مطلوبہ جو تھانا جاہن کے اوپر مقدمہ ہے کہہ دیں جا کر میں نے گرفتاری دینی میں آ گیا ہوں تو وہ وہ ہے نہیں حصل میں یہ سارا یہ بھی مکاری ہے جیل بھرو تحریک کا اعلان بھی مکاری ہے تحریک آن والے معاملے میں عمران خان صاحب نے اب اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ نائلی کی طرف جا رہے ہیں عدالت اگر قانون اور آئین کے مطابق اس معاملے کو سنے گی یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا عدالت کے اوپر مجھے شک نہیں ہے ایڈوانس میں کوئی بندہ عدالت کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کر سکتا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی بیٹی چھپائی ہے عمران خان صاحب نے امریکہ عدالت میں ان کو تسلیم کیا ہوا ہے پہلے پی ٹی آئی والے ہیں کہ یار ان کا ذاتی مسئلہ ہے ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا یہ عمران خان کا ایک تعلق تھا وہاں سے عمران خان صاحب کو بیٹی پیدا ہوئی ہے ان کا ذاتی مسئلہ ہے وہ بیٹی عمران خان صاحب نے چھپائی ہے سرکاری دستاوی ذات میں کاغذات میں یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ دو الگ الگ چیزیں اس کو گڑڑ کیا جاتا ہے نہیں ہے یہ ذاتی مسئلہ یہ امانداری اور دیانتداری کے جو اصول ہیں جو ایک لیڈر کے اندر ہونے چاہیے موٹے موٹے کوئی بہت بڑے نہیں اس کے مطابقے ٹھیک نہیں ہے عمران خان صاحب کے میں نے گزارش کی نا کہ جمائمہ خان صاحبہ نے ایک تصویر لگا دی ہے جس میں جمائمہ خان ہے ٹیریان ہے سلمان ہے اور کاسم ہے عمران خان صاحب کے تین بچے اور جمائمہ خان خود اور انہیں لکھا ہے with my family اور اس تصویر میں پھر دل جلے انہیں یا جو بھی سوشل میڈیا کے جو عمران خان صاحب سے سوشل میڈیا پر نفرت کرتے انہوں نے عمران خان صاحب کی تصویر اس میں جڑ دی کراپ کر کے لگا دی کہ یہ family ہے پوری کی پوری تو جمائمہ خان کی گواہی آگئی ہے کہ تیریان عمران خان صاحب کی بیٹی ہیں تو اتنی بڑی گواہی آنے کے بعد جس عورت نے اپنے بدن سے وہ بچی پیدا کی اس نے کہا عمران خان اس کا باب ہے جس عورت نے اس بچی کو پالا جو عمران خان کی بیوی رہی جمائمہ وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی بیٹی ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو نا اہلی سے کوئی نہیں بچا سکتا لادلا پل عمران خان صاحب کا ان کو کام آ جائے اور بات ہے ورنہ عمران خان صاحب کے خلاف ثبوت تھوس ہیں عمران خان صاحب کی تاہیات بلکہ کئی زندگیوں تک نا اہلی پکی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ